امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں بعد میں آئے لیکن آپ کے لئے زمان و مکان اس طرح سمٹے ہوئے ہیں کہ ان کے لئے ماضی حال اور مستقبل کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ آپ علیہ السلام کا زمانہ اور زمانیات پر کنٹرول ہے یہ سب کچھ آپ کی ولایت اور تصرف کے مرہونے منت ہے آپ علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزشتہ انبیاء کی بھی مدد فرمائی ایک مرتبہ ایک جن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشکل احکام پوچھ رہا تھا کہ اتنے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارد ہوئے جب اس جن نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے چھوٹا ہوتا گیا اور اس قدر چھوٹا ہوا کہ مکھی بن گیا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کی طرف دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن سے فرمایا تم نے اچانک سے یہ حالت کیوں اختیار کی تو وہ جن عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نوجوان جو ہماری طرف آ رہا ہے میں نے اس کے خوف کی وجہ سے خود کو اس حالت میں تبدیل کر دیا اور مکھی بن گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن سے فرمایا آخر اس جوان سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے تو وہ جن عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام کے دور نبوت میں جب طفان نوح آیا میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو غرق کرنا چاہا لیکن اتنے میں یہ نوجوان نمودار ہوا اور اس نے تلوار نیام سے نکال کر مجھ پر ایسی ضرب لگائی جس سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا اس کے بعد اس جن نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہاتھ دکھایا جس پر امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ضرب لگائی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس جن کے ہاتھ پر نگاہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس کے ہاتھ پر ضربت کا نشان تھا جو امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ذلفقار سے لگائی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ وہی جوان ہیں جس نے تم پر ضرب لگائی تھی یوں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے سے پہلے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمائی